اسلام علیکم ناظرین میں آپ سب کی مذبان سمیرہ خان کرائم ہنڈر ٹی وی نیوز انڈیا شنل میں آپ سب کا خیر مقدم ہے آئیے نظر دالتے ہیں آج کی تازہ خبر پر بطاریخ دو مارچ بروزی ہفتے کو بعد نماز مخریب گاندی نگر رامانتہ پور میں واقع جامعہ اسلاح علوم میں شاندار پیمانے پر دوسرا سالانہ جلسہ وہ تعلیمی بیداری کانفرنس کا احتمام کیا جا رہا ہے یہ جلسہ جو کہ حافظ اخاری حضرت مولانا محمد خواجہ نظیر الدین صاحب دامد ورکاتا ہم ناظیم اعلیٰ جامعہ آئیشہ نسوان کی زیر صدارت میں اور پھر جناب سید فارق عزیز صاحب کی زیر سرپرستی حضرت مولانا محمد عطیخ الرحمان ندوی صاحب کی زیر نگرانی اور پھر حضرت مولانا محمد موین الدین صاحب خاصمی ناظیم جامعہ حضا کی زیر احتمام مناخت کیا جا رہا ہے اس موقعے پر مہمان خصوصی کے طور پر محمد پیر شبیر صاحب مدزلہ صدر ریاستی جمعیت العلمہ تلنگانہ و آندرہ اور مہمان مخرر کے طور پر جناب حضرت عبدالوحید خاصمی صاحب مدزلہ جناب حضرت مولانا محمد مویز الدین صاحب ندوی جناب حضرت مولانا محمد انور الحق صاحب جناب سلاودین صاحب اور جبکہ مفتی سبخت اللہ خاصمی صاحب اس جلسے کی نظامت انجام دیں گے اس موقعے پر جناب حافظ محمد صرح صاحب نظامت کے فرائض انجام دیں گے اور پھر حافظ محمد مویز الدین صاحب خیرات کلام پاک اور محمد صاحب صحبان نات شریف کا نظرانہ پیش کریں گے یہاں پر اس موقعے پر خدب استقبالیہ محمد مولانا شاہد صاحب انجام دیں گے یہاں پر خواتین کے لیے پردے کا بہترین معخول انتظام کیا جا رہا ہے جلسے کے بعد کھانے کا بھی بہترین طریقے سے نظم رہے گا واضح ناظرین کے مولانا محمد مویز الدین صاحب کی زیر نگرانی میں یہ مدرسہ بہت کامیابی کے ساتھ آگے ہی آگے پروان چھڑتا چلا جا رہا ہے یہاں پر ہر آئے دین کئی سارے بچے حافظ قرآن اور کئی سارے بچے دینی تعلیم کے زیور سے آرہستہ ہوتے ہوئے یہاں سے فیض پا رہے ہیں اطراف اور اقناف کے علاقے میں کئی سارے مقاطب بھی چلائے جا رہے ہیں جس میں خواتین اور لڑکیوں کی تعلیم کا بھی بہترین طریقے سے نظام ہے اور لڑکیوں اور خواتین کے لیے یہاں پر خواتین استاد بھی موجود ہے اس موقع پر جناب مولانا محمد موین الدین صاحب نے آس پاس کے علاقوں میں رہنے والی عوام کی کسیر تعداد سے اس جلسے میں شرکت کرنے کی گزارش کی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ادرات یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ عیسائی کے ادرات کو معلوم ہے کہ گاندی نگر کے اندر جامعہ اصلاح العلوم ایک دینی ادارہ ہے جس ادارہ کے اندر دینی وعصری دو بھی تعلیم دی جاتی ہے جس کا سالانہ جلسہ تعلیمی بیداری کانفرنس کے عنوان سے رکھا گیا ہے اور بچوں کے پروگرام سے بھی اس کے اندر تائی کیا گیا ہے اور شہر کے معزز علماء اکرام بھی تشریف لا رہے ہیں تو مقصد یہ ہے کہ اس جلسے کے اندر آپ شریک ہوں اور شریک ہو کر جو مہمان رسول جو ہے مدرسے کے جو تعلیم علم ہیں وہ آپ کو سنائیں گے کہ ہم کیا پڑھ رہے کیا نہیں پڑھ رہے تو ان کی حوصلہ افضائی کے لئے آپ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ حضرات جلسے کے اندر شرکت فرمائیں بروز ہفتہ دو مارچ مغرب کے وقت سے انشاءاللہ پروگرام شروع ہوں گا اور نو بجے تک ساڑھے نو بجے تک انشاءاللہ پروگرام اپنے اختتام بزیر کو بزیر ہو جائیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ شرکا کے لئے اس میں علماء اکرام مارچ سے کوئی آرے مولانو اور الحمدللہ شہر کے معزز علماء حضرات تشریف لا رہے ہیں اور انشاءاللہ ان کے قیمتی خطابات بھی ہوں گے ان سے بھی مستفیض ہونا ہے ہمیں ان کی کلمات کو بھی سننا ہے اور سن کر عمل کرنے کے میں کوشش کرنی ہے تو بروز ہفتہ بعد نماز مغرب دو مارچ انشاءاللہ یہ تعلیم بیداری کانفرنس کے عنوان سے جلسہ رکھا گیا ہے پھر دوبارہ حضرات سے گزارش ہے کہ حضرات ضرور سے ضرور شرکت فرمائے اور خواتین کے لئے الحمدللہ پردے کا معقول نظم ہے عوام کی سولت کے خاطر اڈریس اور موبائل نمبر بتا جیتا جامعہ اصلاح العلوم گاندی نگر رامنتا پر نیر مسجد عثمان اور موبائل نمبر نائن ڈبل فور ون ڈبل فائی زیرو یے ٹو تری جزاک اللہ خیرہ وحسن الجزا موسیقی موسیقی موسیقی